اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو اللہ پاک خیر و خوبی کے ساتھ رکھے اپنے زمان میں رکھے سہتیاب رکھے اور خوش رکھے کسی بھی پریشان میں کسی بھی تینشن میں مقتلہ نہ کرے آمین یارب العالمین کراچی is getting bad it's getting worse really worse from bad bad to us آپ یقین کریں جو جو باتیں سن رہی ہوں اور جو جو باتیں دماغ میں آرہی ہیں چھ پتے پہلے ہی ہوتا تھا میں خود میں اپنی بات کر رہی ہوں I never watch TV never I never open TV I don't know why آپ سمجھ لیں میں TV سے allergic ہوں مجھے نہیں پرسند مجھے TV نہیں پرسند نہ میں ڈرامے دیکھتی ہوں پہلے جب کبھی شروع میں دس سال پرانی بات کرنی ہوں جب میں شروع شروع میں مسالہ جوائن کیا تھا اس وقت مجھے شوق ہوتا تھا کہ اپنا خود کا پروگرام دیکھوں تاکہ مجھے اپنی غلطیاں پتا چلیں کہ میرے کیا پروگرام میں غلطی کر رہی ہوں کس طرح سے اور مزید confidence ہونے کی ضرورت ہے but now I don't even open the TV مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مجھے برکل نہیں پرسند مجھے میری فرینز کہتی ہیں ڈراما دیکھو یہ ڈراما دیکھو وہ دیکھو تو تم ریلیکس ہو جاؤ گی تم یہ ہوگا مجھے میری دوستی نہیں ہے تیوی سے تو ظاہری بات ہے جب تیوی نہیں کھلتا میرے روم میں تو میں نیوز کا تو سوالی نہیں ہے دیکھنے کا لیکن میں جو ڈپریشن میں آتی ہوں وہ میرے فون سے آتی ہوں اس لیے کہ جو میرے جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں فرینز کے فیملی خیش فیملی میں تو اتنے نہیں ہوتا ڈالتے لیکن فرینز کے گروپ اور دوسرے بسرے گروپ میں جو کرونا کے پارے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں اس سے بندہ ڈپریش ہو جاتا ہے آگلے کو آپ اپنے آپ یہ نیوز کیوں آگے بڑھا رہے ہو پتہ ہے اس سے ایک اور پرابلم پریٹ ہوتی ہے بندہ ڈپریشن میں چلے جائے گا بیمار ہو جائے گا میں تو بالکل اس چیز سے میں تو آدے دیکھتی بھی نہیں ہوں کھولتی بھی نہیں ہوں پڑتی بھی نہیں ہوں انیسیسری لیوائی ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمارے نصیب میں جو ایک چیز لکھی دیئے وہ تو ہے اس سے بھی یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم واتس اپ پہ اور فون پہ اپنے ٹائمز آیا کریں تو ہم اللہ کی طرف آ جائیں اور زیادہ اللہ کی طرف تو الحمدللہ آگے اور زیادہ وہی وقت ہم اللہ کو دے دیں ٹھیک ہے نا بہت ساری تذبیہیں ہیں تذبیہات ہیں بہت ساری اور اس کو پڑھیں جو مجھے بھی پتہ چلتی رہتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کروں گی وہ زیادہ فائدے مند ہیں بنسبت یہ کہ آپ یہ کہیں آج اتنے لوگ مر گئے آج یہ ہو رہا ہے آج فلان ہاسپٹل میں فلان نے اس آدمی کو مار دیا یہ سب نہیں ہو سکتا دیکھیں ٹھیک ہے مارنے والا تو وہ رب بیٹھ ہے اگر اس کے نصیب میں اس طرح موت لکھی تھی تو اس کو اسی حال میں مرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہمارا توقل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے جسٹ ہے فیتھ ان ٹرسٹ ان اللہ تعالیٰ کہ واتیبہ ہی ویشیز فورس واتیبہ ہی ویشیز فورس اللہ وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا خامقہ اپنے آپ کو حلانے سے اور دوسروں کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ مت کریں یہ آپ کو کوئی میسیج بھیجتا ہے تو آپ آگئی مت فورورڈ کرو کہ فلانا یہ ہو گیا فلانا یہ ہو گیا فلانکی اممہ مر گئی فلانکی یہ ہو گیا فلان پورا خاندان کرونا میں پڑا ہوئے کہتا ہے بہت سارے لوگ can't take it like I can't take it anymore ٹھیک ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے سوشل ڈسٹنسنگ رکھئے بار بار ہاتھ ہوئے پانی کا زیادہ استعمال کیجئے کعوہ بنا کی پیجئے ادرک پلینہ ایک ٹکڑا ڈالچینی دو لانگ یہ اس کا کعوہ بنایئے دن میں دو تین دفعہ بنا کی پیجئے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو علامت ہو رہی ہے بخار ہے نزلہ ہے کھانسی ہے آپ کیا کریں ہسپٹل مر جائیے ٹھیک ہے آپ ان کو کمرے میں لکھ کر دیجے ان کو کمرے میں لکھ کر دیجے تاکہ آپ ان کو اندر ہی چھوڑ دیجے پڑھتے رہیں وہ اپنا خیال رکھتے رہیں آپ ان کو وقت پک سے کھانا دیجے کعوہ بنا کے دیجے اندر نہیں جائیں گے اور اگر مجبوری ہے ماس پہنیے اور بہار ٹھے رکھ دیجے دروازے کے بہار اور دیکھنے اپنے دور اور پکڑھ ٹھیک ہے اس طرح سے اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں پہلی ریسپی آج کی نٹی چوئی سکوئرز ایلاف دیس بہت مزے کھا ایک تو کھائی نہیں سکتا بندہ زیادہ زیادہ کھا دے اچھا اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے سوینیا یہاں رکھی ہوئیے میرے پاس سوینیا میرے پاس ہے دو سو گرام ٹھیک ہے دو سو گرام سوینیا ہے میرے پاس اور اس کو میں بھونائیں اچھا دیکھیں میری سوینیا ماشاءاللہ سے آلڈری بہت اچھی بھونی لیے لیکن مجھے پھر بھی اس کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اگر میں اس کو نہیں بھونوں گی نا پتے کیا ہوگا یہ کڑک یہ جب آپ کھاؤگے تو یہ سوگی سوگی سکوئرز ہوں گے یہ کرسپی نہیں ہوں گے اور یہ کرسپی ہونا چاہیے ہم لیں گے about 5 to 6 ounces of butter زیادہ لگ رہا ہے چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم لیں گے 5 to 6 آنسز بہتر اور اس میں میں شامل کر دوں گی 200 گرام سے بہیا یہ میں وزن کر کے لائیں گا میں آپ کو کپس نہیں ہیں تقریبا آپ سمجھنے یہ دو ہاں یہ تھا میں آپ کو میجر کر کے بہتا ہوں گے دبا کے پھر لیے گا دو کپ بلکل اوپر تک بھر بھر کے دو کپ اس کو آپ کو بہت اچھی طرح سے ہلپ ہی آنچ پہ بھوننا ہے کماز کم 5 to 7 منٹس پھر ہم اس میں شامل کریں گے کنڈینز ملک ملکانا کپ ملکانا ٹھیک ہے 1 can یہ بڑا ملکانا تین ہے یہ اس کنے ڈالوں گی آدھا I want to see یہ کتنا گراند ہے I can't see 1 kg ہے بہت زیادہ ہے 1 kg کا ہے یہ تو میں اس کا آپ سمجھ لیں میں 1 cup ڈاغ ہوں گی میں اپنے کپ سے میجر کر کے ڈاغ ہوں گی ٹھیک ہے اور اس میں ہم کوکنٹ ڈالیں گے کوکنٹ رکھاو ہے میرے پاس دیسکیٹیڈ کوکنٹ ہاف کپ یہاں میرے پاس بادام پستے اور یہاں پہ میرے پاس گرین روز ایسنس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بریکہ بھی ٹائم آگیا ہے اس کو ٹائم لگے گا اچھا خاصا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور آنچ دیکھ لی جائے کتنی ہلکی ہے زیادہ پہ کریں گے تو کیا ہوگا سوئیاں جل جائیں گی پہلی اچھی خاصی بھونی بھی ہے آنچ دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے تو آپ چلیے بریک لے کے آئیے میں اس کو ہلکی آنچ پہ جب تک بھون رہی ہوں جی جناب ویلکم بات دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگز اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ہماری سوئیاں دو سو گرام سوئیاں اچھی طرح سے بھون چکی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس میں میں شامل کروں گی ایک کب بھر کے ملکانا کا ملکانا is a product of اٹیلیا چولے سے اتار کے ڈالیئے گا میں دیکھتی ہوں شاید تھوڑا سا اور لگ جائے شاید ایک چھوٹا ٹین جو آتا ہے چار سو بیس ایمیل کا وہ آپ کو پورا ڈالنا ہے کافی ہے یہ اچھی طرح مکس کر لیجے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو واپس سے چولے پر رکھیں گے اور پانچ منٹ پکائیں گے صرف پانچ منٹ السلام علیکم ہمیرا ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے ہمیرا میں بلکل ٹھیک تھا کون شیرین میں تو پہلی اتنی میٹھے کی لیور ہوں حالانکہ ڈائیڈ بھی ٹھیک ہوں مگر تمہاری یہ جو بنا رہی ہے اتنی مزے کی لگ رہی ہے کہ میں شام کو ہی انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی بلکل بنائیں بلکل کیونکہ ساری چیزیں گھر میں سوائے روز ایسنس کے تو آپ ارکے گلاب ڈال دیں ہاں ارکے گلاب ڈال دیں اچھا دوسری بات یہ جو تم شروع میں تم نے ابھی جو باتیں کری ہیں وہ سب تمہاری اپنا سا دل کی باتیں ہیں جو واقعی انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ چیزے سے اور زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے میں تو بہت پریشان ہوتی ہوں لوگوں کے میسیج پر پڑھ کے اس کو کرونا ہوگی اس کو کرونا ہوگی ارے بھائی آئی ہوئی ہے بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو اتنا مت پھیلا اچھا دوسری بات یہ میں تمہارے پروگرام کی توسط سے ایک بات اور کہنا چاہ رہی ہوں یہ شوشل میڈیا پہ اتنا پھیلا ہوا ہے اتنے چوٹ کے بتایا جا رہے ہیں الٹے سیدھے اور کہ سنا مکھی کا قیوہ پی بھائی سنا مکھی جو ہوتی ہے وہ قبض کے لیے ہوتی ہے جس کو قبض ہوتا ہے وہ پینا چاہیے اس کو انسان پیلی بیماری کے اندر کمدور ہو جاتا اوپر سے سنا مکھی کا قیوہ تو اور زیادہ کمدوری کر دے گا سیدھا سیدھا جو ابھی تم نے بتایا ہے اپنا اس کا لانگ ڈالچینی بس اور الائٹی کا اس کا قیوہ پیئے ہاں اگر اپلے پیشہ ہائی ہے تو لانگ نہیں ڈالیں اس میں آپ تلسی کے پتے اور اپنا اس کا یہ جو ہوتا ہے پودینا بلکور اچھا تھوڑی سی کالان جی بھی ہاں بلکور سب سے اچھی بات ہے ایک کپ گرم پانی کر کے ضرور پیئے اچھا اوکے ہاں وہ میں نے تو اپنے گھر میں یہ بلکور لاغو کر دیا ہے کہ ایک کپ رات کو جیسے چاہ کا گرم پانی ہوتا ہے اس طرح سے کہتے گرم پانی سب کو کر کے دے دیتی میری بہو اور پھر وہ اپنا اس کا سب ماشاءاللہ پیتے ہیں اس کے کے سینہ بھی ساہو ہوتا ہے نزدہ کانسی یہ سب چیزیں ٹھیک ہے بہت ہمیرا بہت شکریہ اسی طرح دیکھیں دوسرے سے بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے بہت شکریہ تینک یو سو مچ آپ کال کرتے ہو اچھا اچھا ایلو لاغ میں تو لاغ جب کعوہ بناتی ہوں یا بنواتی ہوں تو میں اپنے اس کو بول دیتی ہوں لڑکے کو کہ جب تم اس کو چھانو تو لانگ اسی میں چھوڑ دینا کپ میں after drinking the kaوا I chew the لانگ I love لانگ یہ دیکھ ٹھیک ہے یہ ہم نے نکال لیا اب اس کو ہم بہت اچھی طرح سے پریس کریں گے ہم لیول کریں بلکل ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر میں ڈالوں گی بادام پستے اور اس کو میں چھوڑ دوں گی سیٹ کرنے کے لیے جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو اسی طرح کاغذ کو پکڑ کے باہر نکالوں گی چھوٹے چھوٹے چکور سکوئرز میں کٹیں گے پیٹی فور کیسز میں آپ ان کو پیش کی جائے گا آپ کے گھر میں بنا کر رکھیں خیر آج کل تو کون آ رہا ہے گھروں میں لیکن ایک بات کر رہی ہوں کبھی دل چھا رہا ہوتا ہے اچانک سے میٹھا کھانے کو ٹھیک ہے اچھی طرح سے لیول کر دیجئے پدام پستے السلام علیکم باریکم سلام کیسی آپ اللہ کا بہت شکر آپ بہت اچھی ریسی پی آجی بنائی ہے مجھر رائے کریں گی یہ یونیک ریسی پی ہے یہ اور آپ بہت اچھا شو ہے ممک بہت سائی لے کے رکھیں اور اسے الگرک ڈیزرٹ ہے آئیسکریم ہے بہت ساری چیز ہے اور کیک ہے ٹاپنگ ہے بہت اچھا سکھاتے ہیں اور ہم لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرتے ہیں وہ بہت اچھا بنتا ہے یہ بہت شکریہ ابھی بہت پروگرامز اس کے باقی ہیں اچھا ہاں ابھی بہت اچھی ہے کریم بھی بہت اچھی ہے اور بہت اچھا اس کا ہے بہت اچھا ریسی بہت اچھا ریسی ٹھیک ہے جی مجھے جلدی ہے ٹھیک ہے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں آپ نہیں رکھیں گے بلکل بھی نہیں رکھیں گے یہ بڑا بڑا اپنے نوڈ مکس پہ رکھ لیجے نہ تو بی کیپٹ اچھا ریج اور فریجر یہ بہاری اے سی کے روم میں پڑھا دے سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو کٹیں گے نکال کے اور آپ کو یہ پیری فور کیسز میں سرف کریں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بااد جی جناب ویلکم باک اوکے آج کی دوسری ریسپی چکن بلک پیپر وید گارڑک دپ ٹھیک ہے چکن چاہیے ہمیں بہت بڑے کیوپس میں نہیں چاہیے ہمیں چھوٹے کیوپس میں چاہیے اور اس چکن کو ہمیں میرینیٹ کرنا ہے بونلس چکن کیوپس ہاف کے جی یہ دیکھ لیجئے ایسے ون انچ کی کیوپس میں آپ اس کو میرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں چکن کے نیچے ادھرک لہسن سے لے کے ایک کریم تک جتنی چیزیں لکھی ہیں سب میں ایک پیالے میں ڈال رہی ہوں ادھرک لہسن ادھرک لہسن ایک چاہی کا چمچ ٹھیک ہے کٹی وی کالی مرچیں ہے سب میں ایک چکن یک کیوپس پوٹس پیولim پیولی 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 چلی گئی پیولی 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 شیخ پیولی موسیدر پیست موسیدر پیست موسیدر پیست اچھی طرح سے جب باٹل کھولیں تو اس کو پھلا لیں ٹھیک ہے ون تیس سپون یہ ہو گیا کٹی بھی لال مرچیں کرش ریڈ پیپر و دفوش سے محص v Lite سویا جایر سوز 2 twschaftیل سویا جایر سویا جایر دار طریق ، دکست دل درا ska بید شکریم 2 clubs سویا جایر دار مکس ایوریتھنگ ویری ویل ریپیٹ کر رہی ہوں ایک برتن میں ایک پیالے میں آپ نے ادرک لستن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ لیا کتی بھی کالی مرچے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون مسترد پیسٹ ون ٹی سپون کتی بھی لال مرچے ون ٹی سپون soya sauce 2 tبسپون lemon juice 2 tb cream 2 tb and I forgot something میونی 2 tb ٹھیک ہے اس میں آپ چکن ڈال دو اور ایک گھنٹے کی لئے اس کو مارینیٹ کٹ اس کو آپ رائس کے ساتھ سرف کریں گالک بیٹ کے ساتھ سرف کریں گالک رولز کے ساتھ سرف کریں اس چو چوئیس ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پہ وڈن سکوورز رکھے ہوئے اس چکن کی کیوپس کو ایک ایک کیوپ پر آپ چھے چھے ساتھ ساتھ لگا دیجئے کیوپس اور پھر ہم اس کو کوٹر کپ ایٹیلیا کے پامیس سالی وائل میں ہم گریل کریں گے چاہے سرائی پین میں کر لیجئے چاہے گریل پین میں کر لیجئے آپ کی اپنی خوشی اور مرضی کی بات ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑی دیر چھوڑ رہی ہوں اب آپ آئیے اس کی سوس گارڈک ڈپ جس کے ساتھ ہمیں اس کو سرف کرنا ہے میونیز ہم لیں گے چھار ٹیبل سپون اس میں ہم کریم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون سالٹ پینچ پیپر کوٹی تی سپون ٹھیک ہے گارڈک پیسٹ وان ٹی سپون پیش دی پساوہ ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ سب کو اچھی طرح مکس کریے اور اس میں آپ ذرا سا ہرا دھنیاں شامل کر لی جائے گا اس ڈپ کے ساتھ آپ چکن سکرورز کو سرف کر دیے تو تھکے کی سوئے میں نے ایک تیبل سپون اور ڈال دیا ہے ٹھیک ہے گارلک ڈپ میونیز 4 تیبل سپون کریم 2 تیبل سپون کچپ 2 to 3 تیبل سپون اس کے بعد میں کرشت بلیک پیپر ہاف تی سپون سالٹ کورتر سے ہاف تی سپون سب کچھ آپ نے ڈال دیا اس کو میں چھوٹی اچھے سے پیالے میں نکالوں گی اور پھر ہمیں اس کو سرف کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کرنے جا رہی ہوں بسم اللہ موسیقی سکس سکس ٹو سیون پیسز لگایاں میں نے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ کمپلیٹ کر رہی ہوں بریک بھی آ چکی ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کر آتا ہے موسیقی 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 یہاں پہ ہم نے شورز ریڈی کر لیا ہم نے مارینی دی آپ تیز گھر میں رکھ لی جیگا ایک گھنٹا بہت مزی کی ہوتی ہیں serve it with garlic rice, garlic buns, garlic bread whatever you like کریں گھر میں جیگا گھر میں سے کچھ کے لیے شیگا میں بانتیجنگ میں بھائیش آپ کے لیے ٹھیک ٹھیک ۔ ۔ ٹھیک ہے لگا دیا ایک سائید پہ 5 منٹس پر کریں گے دوسرا سائید ترن کر کے دوسرے سائید پہ 5 منٹس پر کریں گے اور بس آپ اس کو نکالیے پلیٹر میں اور سرف کر دیجئے گرلک پہ 3 منٹس پر کریں گے MINٹ اپنی سفائی کا بہت خیال رکھا کریں ہماری بن چکی ہے اور میٹھا بھی ہمارا ہو گیا ہے چکن ہم نے چڑھا دیئے آج کی جو تیسری ریسپی ہے وہ ہماری ہے شاہی دال شاہی دال کے لیے آپ کو دو قسم کی دالیں چاہیے ٹھیک ہے اور مون کی دال دھولیوی پیلی والی اور مسور کی دال اورنج والی ٹھیک ہے سپلٹ ریڈ لینٹل اچھے اس میں لکھا ہے ایک پاو ایک ایک پاو ایک دال یعنی آدھا کلو بہتا ہے بہت پورا پتیلا بھڑ جاتا میں نے نہیں لی تھی میں نے آدھا پا اور آدھا پا ہو گیا ہے اور دونوں اس میں مکس ہیں مون کی دال اور مسور کی دال ٹھیک ہے دونوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک سے ڈڑ کا پانی ڈال کے آپ دونوں کو بوائل کر لو اتنی دیر کہ یہ گل جائے لیکن بہت زیادہ مشی مشی نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم لیں گے کوٹے کپ اور یہ اگر ہنڈی میں بنا لو بہت اچھا ہے اس کا ہنڈی کا سوندہ پن جو آتا ہے وہ دال میں آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں کڑھائی میں کر رہی ہیں شیف کے برطن استعمال کرتے ہیں ہم بہترین ان کے یوٹینسلز ہیں ستر سال سے یہ پاکستان کی ہر جگہ پہ آپ کو آسانی سے پوری پاکستان میں مل جاتے ہیں سیگہ 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 سکر کیچہ سپس سب س ٹھیک ہے اویل لے لیا ہم نے اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن چاپٹ اس میں تیساوہ نہیں ہے یہ دیکھیں مجھے بغہر کے لئے بھی چاپٹ چاہیے اور مجھے اس میں بھی چاپٹ چاہیے اس کا بغہر الگ پڑے گا اچھا بغہر کے لئے مجھے لمبائی میں چاہیے یہ بغہر کی ادرک ہے اور یہ بغہر کی لسن ہے جوے کو آپ سیدھا رکھ کے کٹ لو ٹھیک ہے یہ ہمارے بغہر کا ہے اب اس میں چاپٹ جنجر چاپٹ گارڈک ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچیں چاپٹ اور ایک ٹماٹر ایک سے دو ٹماٹر چاپٹ آئیز چاپٹ کر کے ڈال دیں تیس جڑا سا اس کو فرائی کریں آج کل پتے میں کیا کر رہی ہوں لانچ پہ بہت مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ جب انسان کو اپنی سہت کے لئے کرنا پڑتا ہے تو کر لیتا ہے ایک جوا لسن لیجے اور ایک پیس ادرک کا آدھا انچ کا اس کو آپ چاپ کر لیجے کروا لیجے ایسا بھی یہ باری باری کٹاو ہے اسی طرح ٹھیک ہے اور ایک مکسٹ بھی دہین میں آدھا کپ دہین لے لیتی ہوں اس میں یہ میں دونوں چیزیں مکس کرتی ہوں پھر الحمدللہ جو بھی میرے گھر میں کھانا پکا ہوتا ہے دال ہے سبزیے جو بھی ہے اس کے ساتھ امیٹھیں اس سنس ون ویک یہ جو بھی ہے آپ lg zo کھائیں کچھا لستا درک کھانے بے تو جو جا جالتے ہیں وہ نہیں الگ سے کچھا پتہ بھی رن چالتا ہے آپ lg zo کچھا لکھا آپ lg zo کچھا لگ آپ lg zo کچھا لگ آپ lg zo کچھا لگ کچھا لگ ایک ایک 1 clove گارلک اور ہف اینچ پیس جنجر ہماری دیگر تماظر ہے تماظر ہے تماظر ہے ادرخ لسن ہے اب میں اس کو گھونڈ رہی ہوں اور چھولا ہرکا کر کے اس میں میں شامل کروں گی ساری مصالے مصالے میں اس میں جائے گا نمک ایک چائے کا چھمچ بھر کے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا کتاوہ دھنیا کتیوی لال مرچیں کتاوہ دھنیا ایک چائے کا چھمچ کتیوی لال مرچیں ایک چائے کا چھمچ بھر کے ہلدی ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون اور بھناوہ کتاوہ زیرہ بھناوہ کتاوہ زیرہ بھناوہ کتاوہ زیرہ بھناوہ کتاوہ زیرہ بھی وان ٹی سپون ہے یہ اچھی خوش ہو آ رہی ہے اس مصالے سے گرم مصالہ اس میں لکھا ہے یہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے بھکار جب ڈالوں گی نا جب تھوڑا سا پانی گھی میں اس کا تڑکہ لگائیں گے ہاں اب میں نے اس کا چولا تھوڑا تیز کر دیا ہے بکس چکن میری شکل دکھا رہی ہے گل چکی ہے اور پانی اچھا خاصا اس میں سے نکل آیا تھا ٹیک ہے تو اس کو ہم نے تیز کر دیا ہے تاکہ جلدی سے یہ سوچا ہے اور ہم اس کو اس ڈپ کے ساتھ آپ کو سرف کریں گے یہاں پہ آ چکی ہے بریک آپ بریک پہ جا رہے ہیں تو یہ لیکھتے پہ جائیے یہ ایک پاؤ ڈال ہے آدھا پاؤ مون کی دھولیوی اور آدھا پاؤ اورنج والی مسور کی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ہم نے چکن نکال دیا ہے ٹیک ہے اور یہاں پہ دال بھی دیکھیں دال میں میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا تھا اس طرح سے ہوگی ایک دن جیسی گھٹی وی دال ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی یہ ٹیک ہے اب یہ تیاری پہ ہے اس میں میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون کریم دو ٹیبل سپون مکھن گرم مسالہ پاوڈر بھر گی بھر گی ایم نکال دن جیسی گھٹی ایم کپ پاوڈر بھر گی بھر گی بھر گی بھر گی بھر گی بھر گی یہ دال آپ کو روٹی چاول دونوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے لیکن پریز اس کو مشی بلینڈ بلینڈ نہیں کرنا ہے ایسی رہے گی بگھار اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بگھار کے لیے تڑکے کے لیے آپ کو گھی چاہیے کوٹر کا اسلام علیکم اللہ السلام علیکم والیکم السلام آپا میری اتنے مہینے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے جب آپ کے مطلب ہے نند کے بیٹے کی شادی تھی آپ شادی میں گئی تھی تو جو میری بھاپی ہے نا کی قزل کی بیٹی آئی ہے آپ کی ہے نا میں نے مائنیوں کی تصویریں دیکھیں ولیمے کی بڑاک کیا آپ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی کب ہوئی تھی کون نند آپ کی ایک نند ہے نا آپ سے چار چھے مہینے پہلے کی بات ہے نند کے بچے کی شادی ہوئی تھی میری نند کے بچے چار چھے مہینے پہلے تو کوئی شادی نہیں ہوئی ہے بہرحال چلے خیر نہیں آپ نے مائنیوں میں بیلو مطلب فیروزی اور پنگ کلر کا سوٹ پہنا ہوئے اور آپ نے گولڈن کلر کا آم پائی سائیٹ سوٹ پہنا ہوئے آپ بہت پیاری لگ رہی تھی میں نے آپ کی تصویریں دیکھیں چلیں بہت شکریہ چلیں بہت شکریہ الحمدللہ بہت شکریہ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے ٹھیک ہے ٹرائے کرتے رہیے بڑی مہربانی اچھا دیکھیں اب اس میں جا رہا ہے ادھرک لمبائی میں کھٹاوہ اس میں جا رہا ہے لسن ذرا سا زیرا ذرا سا میں بھول گئی ہوں لکھنا مل جاؤ بھئی ہافٹی اسپون دو لال میٹھ سابت مل جا رہا ہے مل جا رہا ہے ہی ہے مل جا رہا ہے ہی ہے کنگ پاک نید کنگ کنگ یہ دیکھیں دیز بنائیے ضرور بنائیے جس طرح سے میں نے بنائیے اسی طرح سے بنا کے ڈش میں تڑکا دیجئے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ہو گیا ہمارا الحمدللہ چکن بھی ہو گئی ہے ملتے ہیں آپ سے ہمیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی جناب just love this اچھا خاصا بن جاتا ہے وہاں دیکھیں میں نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارا آج کا مینیوں ہو چکا ہے مکمل ٹھیک ہے ہم نے بنائی تھی نتے ہیں شوئی ہے کوئی ہے ٹھیک ہے گوئی ٹھیک ہے ہم نے بنائی تھا ٹھیکن بلاک پیپر ہم نے بنائی تھا چکن بلاک پیپر گالیگ دیب مجھے سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی ایک بریک ہے اوکے الحمدللہ پیج دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو مسالہ ماننگز کے بہت سارے پیجز ہیں فیک ٹھیک ہے تو آپ کو ان پیجز کو ہرگز بھی نہیں جا کے لائک کرنا ہے یہ ہمارا پیج ہے یہ دیکھیں قریب سے دیکھتے جائے یہ ہمارا پیج ہے اور اس وقت ہم پیج پہ کتنے لائکس ہیں یہ بھی میں اکورتا دیکھوں ٹھیک ہے اوکے اس وقت ہم پیج پہ ہیں پانچ لاکھ تریسٹھ ہزار سکس سیونٹی سکس لائکس ٹھیک ہے اور اس ہفتے کا منیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ملیسا نے ڈال دیا تھا یہ دیکھیں یہ اس ہفتے کا منیو بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈالا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرائیڈے تک ہی ریسپیز پوری اس میں آ چکی ہیں اور آج کی بھی انشاءاللہ ڈل جائیں گی ٹھیک ہے جی تو جو بھی آپ کو چاہیے اچھا اچھا جی دو سو ٹھیک ہے بریک آگئی ہے یہ ریکاب ہے پیٹا یہ ریکاب بریک ہے اگر آج کی کوئی بھی چیز آپ سے میس ہو گئی ہو رہ گئی ہو تو آج کا شو آج ہی شام ساڑھے چھے سے آٹھ بجے تک ریپیٹ ہوگا ورنہ رات دو بجے بھی ریپیٹ ہوتا ہے آپ اس وقت ہی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور پیٹ تو الحمدللہ ہے تو آپ لوگ چل کے دیکھیں ریکاب شاہی دال مکھن کے لئے چڑکا لگانے کے لئے اجزا گھی ایک چتھائی کپ جولین اترک دو کھانی کی چمچے جولین لہسن دو کھانی کی چمچے مکھن دو آونس کیپس میں کٹا ترکیب ایک کپ پانی میں دونوں دالوں کو اتنی دیر اوبالنے کہ وہ گل جائے پھر ہانڈی میں ایک چتھائی کپ تیل گرم کر کے کچھا درک لہسن چاپٹ ہری مرچیں اور چاپٹ ٹیماتر شامل کر کے فرائے کریں اس کے بعد تمام خوشک اجزا اور کریم ڈال کر دونوں دالیں شامل کر دیں اب اس میں دو آونس مکھن ڈال کر اچھی طرح مکس کریں ترکہ لگانے کے لئے فرائنگ پان میں ایک چتھائی کپ کھی گرم کر کے ادرک لہسن فرائے کریں جب ان کا رنگ سرخ ہو جائے تو دال پر ڈالیں اور ساتھی مکھن کے کیوبز اوپر سے شامل کر دیں آخر میں چاپٹ ہری دھنیا اور ہری مرچوں سے گانش کریں چکن بلک پپر ویڈ گارلک ڈپ اجزا بون لیس چکن کیوبز آدھا کلو ادرک لہسن ایک چاہ کے چمچہ پوٹی کالے مرچ ایک چاہ کے چمچہ گارلک جب کے لئے گارلک جب کے لئے چکن کے لئے تمام اجزا سے چکن کو ایک گھنٹہ میرینیٹ کر لیں تو چکن کو لکڑی کے سکیورز میں لگائیں اس کے بعد فرائنگ پین میں ایک چوتھائی کب تیل گرم کر کے گریل کر لیں آخر میں ڈپ کے ساتھ گرم سرف کریں ڈپ کے لئے بول میں تمام اجزا ملا لیں نٹی چوئی سکوئرز اجزا کرش سوئیاں دوسو گرم مکھن پانچ سے چھ آنس کنڈینس ملک ایک جن کرش بادام اور پستے تین کھانے کے چمچے پیسہ ناریل آدھا کپ روز ایسنس آدھا چھا کے چمچہ ترکیب فرائنگ پین میں مکھن گرم کر کے سی بھائیں دس منٹ فرائے کر لیں پھر اسے نکال کر کنڈینس ملک شامل کریں اور مزید پانچ منٹ دوبارہ پکائیں اس کے بعد پیسہ ناریل کرش بادام پستے اور روز ایسنس ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب آٹھ بائی آٹھ انچ سکوئر پین کو گریز کر کے مکسٹر شامل کریں اور اسے ایک گھنٹہ سٹھ ہونے کے لیے چھوڑ دیں پھر چھوٹے سکوئرز میں کاٹ کر پیٹی فور کیسز میں سرف کریں شاہی دال گھی ایک چھتھ ہائی کپ جولین اترک دو کھانی کی چمچے جولین لہسن دو کھانی کی چمچے مکھن دو آونس کیپس میں کٹا موسیقی 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 ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈال کے اور آپ اس کو بوائل کرنے رکھتے ہو اتنی دیر بوائل کرو کہ بس وہ ڈالیں دونوں گل جائیں اگدم پسی بھی نہ ہو مشی مشی نہ ہو ٹھیک ہے پھر آپ کو کرنا کیا ہے ایک پتیلی میں آپ کو گرم کرنا ہے آئل اور اس میں آپ کٹاوہ اگر اکھلسن ڈالیں گے ایک ایک ٹیبل سپون ہری مرچیں دو سے تین چاپ کر کے ڈالیں گے ایک یا دو ٹوماٹر چوپل رائز کر کے ڈال دی جائے گا اور ذرا سے اس کو اچھی طرح بھون لیں جب وہ بھون جائے گا تو آپ اس میں سارے مسالے ڈالیں گے مسالے میں آپ کو شامل کرنا ہے کٹاوہ دھنیا ایک چاہ کا چمچ کٹیوی لال مرچیں ایک چاہ کا چمچ کٹاوہ زیرہ ایک چاہ کا چمچ حلدی آدھا چاہ کا چمچ لال مرچوں کا پاودر ہاف ٹی سپون یہ سب ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح بھونا اور یہ دونوں بوائل کی بھی ڈال ڈال دی ڈال ڈال کے آپ نے اس میں صرف ایک کپ پانی ڈالا کابل کر کے دس منٹ چھوڑ دیا بکر دال تو گلی بھی تھی پھر آپ نے اس کو کھولا اس میں آپ نے دو ٹیبل سپون کریم ڈالی کریم ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا مکھن شامل کیا دو آنس جتنا اور اس کو مزید پانچ منٹ پکا کے گرم مسالہ پاودر اوپر ڈال دیا پھر آپ کو اس کا بغہار لگانا ہے گھی کے ساتھ کارٹر کا گھی اس میں سلائسڈ ادرک ایک ٹیبل سپون سلائسڈ لسن لمبائی میں کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون دو سابت لال مرچیں ایک چائے کا چمر سفید زیرا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کیا سوٹے کیا جب ادرک لسن خوبصورت جوڑن ہونے لگا ہم نے ڈش میں دال کو نکال کے پورا تڑکا اس کے پر ڈال دیا اوپر سے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے گرم گرم پیش کریں with boiled rice یا with roti anything you like ٹھیک ہے I hope آپ کو سمجھا گیا ہوگا سیمی اچھے جی آج عابدہ بنا رہی ہیں دعوت میں street bun kabab zafurani chicken دیکھئے گا ضرور ایک سے دو ان کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ زندگی بخیر اللہ سب خیر رکھے پل کا نہیں پتا ہوتا دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے دھیر ساری خوش رہیے آباد رہیے safe رہیے secure رہیے اپنے گھر میں خدا رہا آپ سے ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہوں مت نکلیں بھار فال تو ضروری ہے گھومنا پھرنا ضروری ہے آپ بتائیں کوئی ضروری نہیں ہے ہم تو مجبوری کی تحت آتے ہیں آپ لوگوں کی خاطر آپ کہاں جائیں گی بتائیے گھر میں رہیں آرام سے اللہ اللہ کرے اور انشاءاللہ کل شیف عشت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی بہت اچھا مرنی ہوئے کل کا صبح گیارہ سے ساڑے بارہ ساتھ دیجے کھا ہمارا ٹھیکے جی have a great day look after yourselves and Allah Hafiz کھا ہمارا اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز ہمارا ہمارا جب بہترین نئی مزیدار